اسلام علیکم کیا حال چال سب ٹھیک ٹھاک تو جی سب سے پہلے تو رمضان کی بہت بہت مبارک بات اور خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں تو اسی کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں آج میں نے بنایا تھا کیری کا جوس کیری کا جوس کیری مطلب جو ہمیں ایک اچھے آم ملتے ہیں ان کا جوس اور اس کو میں نے بوائل کیا ایک گھنٹے کے لیے جب وہ بوائل ہو گیا سوفٹ ہو گیا تو میں نے آگ بند کی اور اس کو ایک پرتن میں نکال لیا ایک چھلنی لے لیں اس میں نکال لینا ہے اور اس کو نکال کر رکھ دیں اور اس کے ساتھ ہی اس کو اب ہم پلپ جو ہے اس کا سپریٹ کریں گے پلپ سپریٹ کرنا ہے اس کے جو گھٹلیاں ہوں گی وہ ہم الگ کریں گے سارا آپ نے پلپ اس میں سے ون بائی ون کر کے ایک ایک کا پلپ نکالتے جانا ہے اور ایک پاول میں اکٹھے کرتے جانا ہے اور میک شور اس کو بلکل کمپلیٹلی تھنڈا نہیں کرنا آپ نے اس کو تھوڑا سا گرم ہوگا جب روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گا جب آپ کے ہاتھ برداشت کر سکیں گے اس کی گرمائش کو تو آپ نے اس کا پلپ اتارنا ہے تو اس طرح یہ ہے کہ آسانی ہو جائے گی آپ کو پلپ اتارنے میں ورنہ اگر تھنڈا ہو گیا تو کہ آپ اس کو پلپ کو سپریٹ بھی کر سکو تو بہت مشکل ہو جائے گی تو ہم نے گھٹلیاں سپریٹ کرنی ہے اور پلپ سپریٹ کر کے ایک باول میں نکالتے جانا ہے اس کے بعد ہم اس کو گرائنڈ کریں گے اس میں میں نے ڈالا تھا نمک نمک ٹو ٹیبل سپون تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہو چینی بھی مجھے اگر کم آپ کو لگے گی تو آپ ڈالی جائے گا مجھے تھوڑی کم لگی تھی تو اسی لئے میں نے دوبارہ ڈالی تھی یہ ہم اس کو ایک جگ میں ڈالیں گے اور اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اس سارا پلپ آپ نے اس میں جگ میں نکال لیا جگ میں نکالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے آپ نے اس میں پانی نہیں ڈالنا اس وقت ہمیں صرف اس کا پلپ چاہیے ہم نے اس میں بھی پانی نہیں ڈالنا پانی تب ڈالنا ہوگا جب ہم نے جوس بنانا ہوگا جب ہمیں ضرورت ہوگی اس وقت ہم پانی ڈالیں گے اس وقت پانی نہیں ڈالیں گے جب یہ بالکل ایک کریمی سا ٹیکچر ہو جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے ایک ایر ٹائٹ بال میں ڈالیں گے یا ایر ٹائٹ آپ کوئی بھی ایک جار لے لو کچھ بھی لے لو آپ نے اس کو سیف کر لینا ہے فریز کر لینا ہے اور جب بھی آپ نے یوز کرنا ہے آپ نے 3-4 ٹیبل سپون پلپ آپ نے ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ آئس کیوبز ڈالنی ہے اگر آپ کو چینی کم لگتی ہے وہ بھی ڈال لی جیگا اور ہم اس کو اپ گرائنڈ کریں گے پانی تھوڑا ڈالیں گے اس میں کیونکہ وہ تھوڑا مشکل ہو رہا تھا اس کو بلینڈ ہونے میں ہم نے اس میں پانی ڈالا اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا یہ جب بلینڈ ہو گیا تو ہم نے اس کو اب جگ میں نکال لینا ہے یہ ہم نے جگ میں نکال لیا اور جگ میں نکالنے کے بعد آپ چاہو اس کو مزید پتلا کرنا چاہو تو آپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں اور تھنڈا پانی یوز کر لی جیگا اور اس کو ڈالیں اور سرف کریں گلاس میں ڈالیے گا اور سرف کریں میں نے کالا نمک ڈالا تھا اس کو اچھے سے مکس کریے اور سرف کریں یہ بہت مزدکہ ہوتا ہے اور گرمیوں میں سپیشلی جب آپ یونیورسٹی سے آتے ہو تو یہ بہت ایک ریفریشنگ ڈرنک ہے چلیں تھانکیو بائی